السلام علیکم کیسے آپ صاحب فرینڈ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ صاحب ٹھیک ہوں گے میں اس وقت امنے گھر کے گارڈن میں موجود ہوں یہ میرے گھر کا گارڈن ہے یہ میرے پیچھے آپ کو انعال نظر آ رہا ہے سب درخ پودے گرین ہیں لیکن یہ جل رہا ہے گرمی اس وقت اتنی زیادہ ہے دس دن سے بارش بھی نہیں ہوئی یہاں پہ اگر بارش ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ یہاں پہ موسم اچھ ہو جاتا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ پودے جل رہے ہیں آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ انار کا پودا کیوں جل رہا ہے باقی دیکھیں کہ سب گرین ہیں یہ میرے پیچھے مالٹے کے درخت ہیں میرے پیچھے مالٹے کے درخت نظر آ رہا ہے آپ کو اس دفعہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی اورنج جو ہیں یہ کام لگی ہوئے ہیں درخت کے اوپر پیچھلے یہ بھی بہت کام تھے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ اس طرح پودے کے اوپر پھل بہت کام آیا ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک یہ ہے یہ جو ہے یہ شگری کا پودا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ فروٹر ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھتے ہیں یہ کینگل لگے ہوئے یہ تو جا کے تیار ہوتا ہے نیکس یئر میں یہ تیار ہوگا دوزار چوبیس میں جا کے جنوری فرمی میں لیکن پھل اس دفعہ بہت کام لگا ہوا ہے آج صاحب نے مجھے کومنٹس پر بتانا ہے کہ ان کے اوپر پھل کیوں کام آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا ہے جامن کا درخت اس کو فائیب یئر ہو گیا لیکن یہ بلکل پھل نہیں اٹھا رہا ہے یہ دیکھیں میرا ویڈیو بنانے کا یہی مطلب تھا کہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ اس کے اوپر پھل کیوں نہیں لگ رہے ہیں اس کو کوئی خات وغیرہ دیں یا یہ ہے لیمن کا پودا اس پہ بھی بہت کام ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے ایپل کا لگا ہوا ہے اس پہ بھی پھل بہت کام ہے یہ دیکھیں یہ بھی جل رہا ہے بارش نہیں ہو رہی اور گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ بھی جل رہا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جائے اور مجھے لازمی کومنٹس سیکشن میں آپ نے مجھے کومنٹس کر کے صاحب فرینز نے مجھے بتانا ہے